اسلام علیکم کاروباریو میں ہوں عرفان سائنس والا آج میرے ساتھ موجود ہیں چکوال کلرکار کے قریب سے تشریف لائے احمد فراز بھائی جنہوں نے ماشاءاللہ لولی پوپ اور چوکلیٹ کی فیکٹری لگا لی ہے پہلے انہوں نے بیچنا سکھا پریکٹیکلی چیزیں بیچ رہے ہیں اور اب بھی لاخر اپنی فیکٹری لگائی ہے فیکٹری لگانے سے پہلے ایک فیکٹری میں نوپری کرتے تھے چالیس ہزار تنخواہ لیتے تھے حمد کی حوصلہ کیا غلامی سے نجات پا کر آزاد ہو گئی ہے اپنا سیٹ اپ لگا لیا ہے انہی سے ملیں گے بات چیت کریں گے السلام علیکم بھائی جن کیسے ہیں اللہ کا شکر اچھا یہ بتائیں یہ فیکٹری لگانے کا خیال کہاں سے آگیا بس ذہن تھا شروع سے کہ اپنا کام کروں لیکن بس وہ یوں سمجھے کہ وہ گائیڈ لینڈ نہیں مل رہی تھی پھر آپ کی ویڈیوز دیکھیں اور دیکھتا چلا گیا اللہ اللہ پھر آج زہن بانگوال کون کون سی فیکٹری لگائی ہے چوکلیٹ کی اور لولی پاپ آخر کار یہ دو فیکٹرییاں ہی کیوں لگائیں اس میں یہ ایک تو مارجن اچھا ہے اور انویسمنٹ کم ہے جیسے بڑے بڑے انویسمنٹ ہوتی ہے اور اس میں یہ کہ اس میں فیلئر کا چانس کم ہے اس میں سکسیس کا ریشو زیادہ ہے کم ہے سکسیس کی ریشو زیادہ ہے اور کیا کیا چیزیں ذہن میں آئیں یعنی کہ یہاں پہ آنے سے پہلے تو آپ نے ادھر ادھر یہ سوچا ہوگا ویزٹ کیا ہوگا یہاں سے ہی کیوں آخر کار جی بلکل میں نے یوٹیوب کو سرچ کیا پہلی دفعہ مجھے یوٹیوب کا پتہ چلا گیا یوٹیوب سے تفریق علاوہ بھی اس کے مطلب اور بھی اس کے فائدے ہیں اور سچی بات ہے کہ آپ کی جب ویڈیو دیکھیں اور آپ کی باتوں سے سچ کی خوشوہ آئی یہ سچی بات اس لئے مطلب پہ یہاں پہ آیا پرناب سے پہلے میں کس طرف ہو گیا نہیں پریکٹی کر لی یہاں پہ جب آئے تو کیا لگا کیسا لگا بہت اچھا مولتا سب آپ کی ٹیم آپ خود بہت آپ نے تعاون کیا اور بہت اچھا رسپانس دیا چکوال میں آپ سے پہلے بھی کیا آپ کے علم میں ہے کہ کسی نے سیٹ اپ لگایا ہوگا یہ میرے علم میں نہیں ہے آپ کے علم میں ایکزیٹ آپ کا اڈریس کیا ہے چوہ سردن شاہ چوہ سردن شاہ چوہ سردن شاہ ٹھیک ہے تحصیل ہے ہماری اور گاؤں دل میں اپنے گاؤں میں لگائیں گے کمرے کے اندر ہی سب رکھیں گے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ آنے سے پہلے کیا کرتے تھے میں تقرین عرصہ پچیس سال سے پرائیویٹ جاؤ بھی کر رہا ہوں پرائیویٹ جاؤ بھی کتنی سیادری لازٹ ٹائم ابھی آپ کی تھی چالیس ہزار پچیس سال کے اندر بڑے اساسیں جوڑ لیے ہوں گے نہیں کچھ بھی نہیں بس اللہ علیہ وقت پاس ہوتا رہا اس کے علاوہ جوڑا کچھ بھی نہیں پچیس سال گزار دیئے عمر کتنی ہو گئی ہے پنتالیس سال کی عمر میں لوگ تو رسک لینے سے ڈرتے ہیں آپ نے ابھی ابتدا کیے تو کسی سے مشورہ وغیرہ بھی کیا یا بس خود سے اس ٹیپ لے لیا مشورہ گھر وان سے لیا اور باقی بس اپنے دل کی آواز تھی تو یہی مناسو وقت ہے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے ایک بات سچ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی تھی جب پہلی دفعہ پناہ کاروبار کرنے کا خیال آیا سچی بات ہے جب میں ابھی پڑھ رہا تھا ذہن میں اس وقت تھا کہ کام اپنا کرنا چاہیے لیکن بسائل نہیں تھے میں لوگ طالی میں نے ایف اے تک حاصل کی اس ٹائم سے ہی ذہن میں تھا کہ کچھ اپنا کرنا ہے وہ وقت سے لے کر آج تک فیصلہ کرتے کرتے ستائیس اٹھائیس سال گزر گئے فیصلہ نہیں کیا بس یوں سمجھنے کہ مواقع نہیں ملے یا یوں سمجھنے کہ آپ نہیں ملے صحیح ہے یعنی کہ اتنا عرصہ آپ کو ایک چیز سوچنے پر لگ گیا ملے بہت ایک دو چیزیں مشکل ہوتی ہیں ایک دو انسان کو پلیٹ فارم دوسرا ڈیریکشن دو چیزیں قسمت والے کو ملتی ہیں یہ دونوں چیزیں کمی تھی دریکشن بھی نہیں تھی اور اگیا سے سنسیر آدمی نہیں ملے جن سے مبجین پر میں اعتبار کرتا یہ شروع کرتا یعنی کہ آسان الفاظ میں کہ ہمارے جس طرح پاکستان میں چل رہے نا کوئی کاروبار میں اتنی آسانی سے گھسنے نہیں دیتا جو بیٹھے ہوئے پہلے اپنے پجے گاڑ کے بیٹھے ہوئے ایسے ہی ہے نئے بندے کو کاروبار میں لانے سے ایسے ڈرائیں گے جیسے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا بھائی تباہی ہو جائے گی بربادی ہو جائے گی ڈراتے ہیں لوگ ٹھیک ہے بس پلیٹ فارم ڈریکشن جس کو مل جائے نا بس پھر اس کے آگے رستے کھلے ہیں جس کو بیچیں گے کیسے میں نے پہلے بیچنا سیکھا میں نے پہلے مطلب ایک صاحبان لے کے چاند ماہ ہو گئے میں اسی طرح اسی لیے کہ میں دیکھوں میں بیٹھ سکتا ہوں کی نہیں بیٹھ سکتا ہوں تو انگر کا بکتا ہے پر نقد بکتا ہے ادھار بھی ہے لیکن زیادہ نقد بکتا ہے یہ میرا تجربہ ہے چاند ماہ کا اس لیے میں کنفیڈنس آیا پھر میں اس طرف آیا اپنا سیٹ اپ کی طرف آگے ٹھیک ہے کون سے چار اصول ہیں جو آپ نے اپنائے ہوئے ہیں کہ ان کے بغیر کامیابی نہیں کاروبار میں صاحبی رسول اصطے سیدن عبدالرمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آئیڈیا لیں تو ان کے چار اصول کے نمبر ایک جوٹ نہیں بولنا دھوکہ نہیں دینا خرید و عمال واپس جا تبدیل ہو جائے گا اور چوتھا کے نقد بیچنے تو یہ چار اصول میں نے ان کی زندگی سے پڑھ کے اور اپنائے ہیں اسی کو لاغو کیے اندر بھی یہ رکھوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس کے علاوہ یہ آپ نے لولی پاپ اور چوکریٹ کا سیٹ اپ لگا لی ہے چکوال کے اندر لگا لی ہے اگر کوئی آپ سے ہول سیل پہ دیسٹریبیوشن لینا چاہے آپ کی فیکٹری کا وزٹ کرنا چاہے آپ سے بنا بنایا ہوا مال خریدنا چاہے تو کیا آپ یہ ان کو مہیا کر دیں گے یہ انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے ضرور کریں گے ان کو خود آنا پڑے گئے ہیں آن لائن آنڈر بک کر کے بھی بھی دیں گے آن لائن آنڈر بک کر کے بھی دیں گے کیا وہاں سے بلٹیاں وغیرہ جاتی ہیں بلٹیاں وغیرہ جاتی ہیں آپ اپنا موبائل نمبر بتا دیں اگر آپ میں سے کوئی بنا بنایا مال خریدنا چاہے فیکٹری آنر ہے ابھی انہوں نے یہاں سے سیٹ اپ لیا انشاءاللہ جا کے چلائیں گے میں اکثر ویڈیوز کے اندر لوگوں کی تشریر کر دیتا ہوں انہوں کے بھائی سیٹ اپ بھی لے لیا ہے بیچنے کا مشکل ہے پہلا قدم میں آپ کو دے دیتا ہوں الحمدللہ جس کی بھی ویڈیو بن جاتی ہیں اور جس کا نمبر آ جاتا ہے لوگ اس کو پھر چین سے نہیں بیٹھنے دیتے لوگ فون کرتے ہیں مٹیئر مکواتے ہیں ان کا بزنس کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو اگر آپ بھی چکوال سے اس کے گرد و نما کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اپنا سیٹ اپ لگانے سے ڈر رہے ہیں بنا بنایاں مال خرید کر آپ ایک دفعہ چیک کریں بیچیں پروفٹ بنائیں اگر اچھی ان کے ساتھ سیٹنگ ہو جاتی ہے تو ویلنگوڈ ایدر وائز آپ اپنا بھی سیٹ اپ لگا سکتے ہیں آپ اپکٹی بنا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں جس ڈسٹرک میں یعنی کہ یہاں پہ چکوال کے قریب چوہ چار صدا کیا نمبر آئے گا چوہ سردن شاہ چوہ سردن شاہ اگر کوئی اس شہر سے آئے گا تو میں سیٹ اپ نہیں دوں گا یہ بات بلکل مائنڈ میں رکھ لیں چوکلیٹ اور نولی پوپ کا سیٹ اپ اس شہر میں میں سپلائی نہیں دوں گا اس کے علاوہ جوس کا کر سکتے ہیں اور سابون سر ہوائی چپل ڈسٹیم پر کسی بھی چیز کا لے سکتے ہیں ایک دوسرے کے آپ کمپیٹیٹر بننے کی بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں یعنی کہ اگر فور ایکزمپل بھائی نولی پوپ اور چوکلیٹ بنا رہے ہیں تو آپ بھائی جن جوس بنا لیں تو یہ آپ سے جوس خرید کے بیچیں گے ٹھیک ہے اور آپ ان سے چوکلیٹ بیچ کے خریدیں تو دونوں کا بزنس بڑے گا کم نہیں ہوگا تو کوشش کریں کہ دوسرے کا مولال دیکھ کے اپنا بھی مولال مت کریں اپنے بجڑ کو دیکھیں اپنی قدری کے مطابق پاؤں پھلاو اور بہت سے لوگ میں نے نوٹ کی ہے بھائی جن کرزہ لے کے بزنس شروع کرتے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے خوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پیسوں سے کریں اس میں یہ ہے کہ اگر نقصان بھی ہوتا ہے کیونکہ نقصان نفع 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 نقصان دونوں چیزیں کروا تو اتنا وہ بندے پر برڈن نہیں آتا خوشش تو یہ کرنی چاہیے لیکن نہیں ہے تو اب جیسے بھائی بار مجھے ملے انہوں نے سٹیپ لیا وہ کہہ رہے دو موڑ لے کے لولی پاپ کا میں نے شروع دیا آج وہ کہہ کہ میں دس پہ پہنچ ہوں ماشاءاللہ یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے بہت سے لوگ یعنی کہ یہ کام تو جس نے شروع کیا وہ رکا نہیں ہے وہ آگے سے آگے پڑتا گیا یہ ایک بات ہو رہا ہے کہ بیسے مسلمان ہمارے یقین ہے کہ اللہ عدیس سے پاکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسا بندہ اس کے ساتھ گمان کرتا ہے اب میرا گمان ہے کہ میں شروع کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے مرکتہ دالے گا انشاءاللہ بس یہ نیت صاف نہیں جائی منزل آسان آپ بھی اپنا بزنس کر لیں کس چیز کا سوچ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی بھی عمر پنتالیس سال ہو اور پھر جب آپ سوچ رہے ہوگے اب میں سٹیپ لیتا ہوں یہ بیس سال کی عمر پچیس سال کی عمر تجربات کرنے کی عمر ہوتی ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی ایکسپیرینس لے لو کوئی تجربہ لے لو کوئی کام کر لو کوئی سیکھ لو کوئی رسک لو جتنا بڑا رسک لوگیں اتنا زیادہ رسک آئے گا سٹیپ لیں کوئی ڈر نہیں ہے کس چیز کا ڈر ہوتا ہے نقصان ہونے کا وہ نقصان کیا ہوتا ہے بھئی بندوں کا یہ ہوتا ہے کیا ہو جائے گا پھر کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ سیکھیں گے بہت کچھ سیکھیں گے لہٰذا جو زندگی پیکٹیکل کرنے سے آپ کو جو چیزیں آپ سیکھیں گے وہ آپ کو سنی سنائی باتوں سے نہیں آسکتی اور جو آپ کو نقصان سکھا کے جاتا ہے پروفٹ آپ کو وہ چیزیں نہیں سکھا سکتا آپ کا ذہن کھلتا ہے تب ہے جب آپ کا نقصان ہوتا ہے تو کہہ دیں نا اکل ٹھیک آنے آ جائے گی لگ پتا جائے گا تو بھائی جان اس کی وقت ہی ذہن کھلتا ہے آپ بھی اپنا بزنس کریں چھوٹا کریں لیکن اپنا کریں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں ٹریننگ لینا چاہتے ہیں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں مشورہ لینا چاہتے ہیں عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر پرائیویٹ لیمیٹڈ ریجسٹرڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے لاہور اور ملتان میں ہماری دفاتر ہے ہماری اپنی ورکشاپس ہیں جہاں پہ مشینیں وغیرہ تیار کی جاتے ہیں ہر چیز سکھائے جاتا ہے بتائے جاتا ہے کوئی فیس نہیں لی جاتی آئیں سیکھیں دیکھیں اور اپنا کاروبار کریں آخر میں کوئی میسیز دینا چاہیں گے بھائی بس یہی جو آپ نے کہا کہ میری طرح اتنا لمبا ارسنا لگا دیں تو تھوڑے سے شروع کر لیں جہاں پہ الحمدللہ یہ پانچ ہزار سے بھی کاروبار کروا دیتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ ہماری اس سے آپ یک دم مشینیں ہی لیں اور لاکھوں میں شروع کریں تو یہ آپ کے اپنے پیانے کہ آپ کتنے سے شروع کرتے ہیں لیکن حمد کرنے ہی پڑتی ہے تو حمد کریں نیت صاحب منزلہ صاحب جی بلکل ایسے ہی ہے نوکری جیسے بھی ہو چلی جاتی ہے لیکن کاروبار جیسا بھی ہو چل جاتا ہے چل جاتا ہے چل جاتا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے دوست اپنے بھائی اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات